بسم اللہ الرحمن الرحیم میری یوٹیوب فیملی اینڈ فرینڈز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں ووک کے لیے گئی ہوئی تھی اور میں آپ کے لیے ریکارڈ کر رہی تھی کہ یہ جو فلاور ہیں یہ دیکھیں اللہ تعالی نے کس طرح گرین گراس ہر طرف لگائی ہے اور گراس بھی چاولوں کے پودوں کی طرح گندم کے پودوں کی طرح بڑی بڑی ہو گئی ہے اور اس میں سفید رنگ کے پھول کھیلے ہوئے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے ہاتھ سے چھٹا دیا ہے ایسے کافی سارے سیڈ بکھی رہے ہیں ان کو تقریباً تین چار مہینے لگتے ہیں اگتے ہوئے اور جب بارپور گرمی پڑتی ہے تو یہ سارے پھول آ جاتے ہیں کبھی کبھی جب ہم موٹر وے پہ جایا کرتے تھے جب ٹرین میں جایا کرتے تھے تو میں کافی دیر تک یہ سفید رنگ کی گراس کو دیکھا کرتی تھی تو حیرت زدہ ہویا کرتی تھی کہ یہ سفید گراس کیسی ہے تو بعد میں پتا چلا کہ یہ وائلڈ ڈیزی کا پلانٹ ہیں جو بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اس کے اوپر بیٹر فلائز وغیرہ بھی جاتی ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی دلکش رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ کی کس نعمت کا ڈنائے کریں اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو ہم جتلائیں گے اللہ تعالیٰ نے کتنی دنیا خوبصورت بنائی ہے تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی چیز لیتا ہے تو ہمیں کتنا دکھ دیتا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ قادر ہے مطلق ہے وہ شفاہ دینے والا ہے وہ چاہے تو کسی کو زندگی عطا فرمائے چاہے تو وہ زندگی واپس لے لے اور چاہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو محلت عطا فرمائے ٹائم دے اور چاہے تو اس کو جکا جک اس کی جان قبض کر لے اس کو پتہ بھی نہ چلے اور سارے کسارے شوق میں آ جائیں کہ یہ اچانک کیا ہو گیا تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ کے کہہ روزاب سے ہمیں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے آجز بندے ہو کے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپری عبادت کی خاطر پیدا کیا ہے آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لئے پیدا فرمایا ہے عبادت دو قسم کی ہوتی ہے ایک حقوق اللہ ہوتے ہیں دوسرا حقوق العباد ہوتے ہیں حقوق اللہ جس میں کلمہ شہادت پڑھنا لا الہ لیلہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ لیلہ و اشہد انہ محمد عبدہو و رسولہو دوسرا صلاحات نماز پڑھنا پانچ وقت اللہ تعالیٰ کی اپوئیٹمنٹ ہوتی ہے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ پر فرض کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا کنیکشن اچھا ہو جو نماز ہوتی ہے وہ مومن کی مراج ہوتی ہے ملاقات ہوتی ہے تو ایک مومن جو ایمان والا ہوتا ہے اس کو وہ اپنی اپوئیٹمنٹ مس کرے تو پھر کتنا برا ہے اتنا اللہ تعالیٰ ٹائم مانگتا ہے اتنا اپنے بندے سے پیار کرتا ہے اٹیچمنٹ رکھنا چاہتا ہے اس کے اپنی بلائی کے لیے دنیا کی بلائی کے لیے آخرت کے بلائی کے لیے جو کچھ ہم یہاں پر بوہیں گے وہی وہاں پر ہم کاتیں گے یہ جو دنیا ہے یہ بہت ہی مقتصر سی ہے بہت ہی ایک تھوڑی عرصے کے لیے ہے تیسرا ہے سو عمر رمضان کے مہینے میں تیس دن کے نہ تیس دن کے روزے رکھنے اپنے آپ کے نفس پر قابو رکھنا بھوک پیاس میں رکھنا اور تاکہ ہمیں احساس ہمدردی پیدا ہو کہ جو پیٹ بھر کے کھانے والا ہے وہ کبھی بھوکے کی بھوک کو ریلائز نہیں کر سکتا اور جو گریب ہوتے ہیں ان کے پاس کم کپڑا ہوتا ہے کم چیز ہوتی ہے اور اپنی صحت کی ہماری بہتری کے لیے بھی اللہ روزہ رکھواتا ہے ایک نفس کی کنٹرول پر کہ شیطان کو انسان قابو میں لائے اور اپنے آپ کی ویل پاور کو سٹرونگ کرے دوسرا جسمانی صحت کے لیے اللہ روزہ رکھواتا ہے تیسرا انسانیت کے ساتھ احساس ہمدردی کے لیے اللہ تعالی روزہ رکھتا ہے پہلا ہو گیا شہادت دوسرا ہو گیا صلاة تیسرا ہو گیا سوم سوم سواد واو میم سوم روزہ رکھنا اور تیسرا چوتھا ہو گیا زکاة دینا جن اللہ تعالی نے جن کو زندگی تاندرستی بخشی ہے اور وہ اور اس کے حلال کما سکتے ہیں اور انہوں نے تھوڑی بہت ہی سیونگ بھی کر سکتے کر رکھی ہے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے بعد ان کے پاس اتنا وفر مقدار میں ہے کہ ساڑھے ساتھ تولے سونا یا باون تولے چاندیس سے تک کی یا دونوں تینوں چیزوں کو بزنس وغیرہ ملا کے اتنا ان کے پاس سیونگ ہے تو ان پر زکاة فرض ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ راہ میں ضرورت مندوں کو وہ پیسہ دیا جائے تاکہ وہ اپنی بیسک ضرورت کو پورا کر سکے اور پانچ ماں جو اللہ تعالیٰ کا فرض ہے وہ حج کرنا ہے وہ بھی اہلِ استاد پر ہے تو مرد جو ہوتا ہے وہ کماتا ہے اس کی صحت ٹھیک ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے ماں باپ کے حق حقوق پورے کر رہا ہے اور اس کے پاس سیونگ ہے کہ وہ حج دا کر سکے اس پر حج فرض ہے اگر وہ صحت مند ہے بالگ ہے آقل ہے اور مجرور نہیں ہے اور اس طرح وہ جو ساری کیٹیگریز ہیں حج فرض ہونے کی تو وہ ان کے بار بچوں کے پاس انف کھانے کے لیے ہے اور وہ سب ہی کی حق حقوق پورے کر کے پھر وہ حج کے لیے جاتا ہے لیکن جو عورت ہوتی ہے عورت کو محرم کی ضرورت ہوتی ہے اور محرم کے بھی اس کے بھی فرائز ہوتے ہیں ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ بھی محرم کے اخراجات پیسے کے علاوہ ساری فسیلٹی ہوتی ہیں جو محرم ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے بیٹا ہوتا ہے بائی ہوتا ہے خامد ہوتا ہے اور جو جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنا منع فرمایا ہے جن سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے تو وہ آپ کے محرم نہیں ہیں جن کے ساتھ جو آپ کے نکاح نہیں ہو سکتا ہے شادی جس کے ساتھ نہیں ہو سکتی وہ سب آپ کے محرم ہیں چاچا ہو سکتا ہے تایا ہو سکتا ہے مامو ہو سکتا ہے تو جو کزن بردر ہوتے ہیں وہ محرم نہیں ہوتے اور اس طرح جو گروپ کے ساتھ بھی جا سکتا ہے لیکن ان کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست ہوتا ہے لیکن جو عورت ہوتی ہے اس کو اپنا لیے بھی انف کھرچہ ہونا چاہیے اس کے خواند کے پاس جا اس کے محرم کے پاس بھی ہونا چاہیے اور ان کے بال بچوں کی بھی ضروریت زندگی پوری ہونی چاہیے یہ تو ہو گئے حقوق اللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر فرائض کیے ہیں ہماری ڈیوٹیز ہیں we have to do this اور اس کے علاوہ بھی نفلی عبادت کرنا جس میں تحجت سب سے افضل ہے اللہ کی راہ میں صدقہ خرید کرنا اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آنا یتیموں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا مسکینوں کو کھانا کھلانا بھوکوں کو کھانا کھلانا ہمسائی کا حق حقوق پورا کرنا رہ گیر کو سہولت فراہم کرنا پرندوں کو کھانا کھلانا درخت لگانا جو سمائل کرنا یہ سارے کے سارے جو بھی اخلاقیت ہیں یہ ساری کی ساری عبادت ہے جس کی کیٹیگری بہت ہی بڑی ہے تو اس طرح یہ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوگئے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ہوتے ہیں اللہ کی جو بھی مخلوق ہے جو بھی انسانیت ہے ان کے ساتھ بلائی کریں بے شک وہ مسلمان ہوں جانا غیر مسلم ہوں سب حق حقوق فرائض پورے کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی جی جائے اور اگر کوئی آپ سے برا بھی کر لیتا ہے تب بھی آپ ان کے ساتھ بلائی کریں اور اس کو ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو یہ عجر اس کو یاد ہونا چاہیے برداشت کرنا بہت مشکل ہے تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ نیکی کر لیں کیونکہ نیکی کرنا مشکل ہے لیکن اس کا عجر بہت تادیر تک ملتا ہے آخرت میں بھی ملتا ہے دنیا میں بھی ملتا ہے عزت بھی ملتا ہی ہے اس لئے نیکی کرنے مشکل ہے لیکن کر جانی چاہیے اور برائی سے بچنا چاہیے کیونکہ برائی کرنا آسان ہے لیکن اس کا گناہ ہمیشہ رہتا ہے اور وہ وبال بن جاتا ہے دنیا اور آخرت کے لئے زلط کا ذریعہ بنتا ہے اور یہ جو فرمان ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ شیر خدا ہیں جو ان کا فرمان ہے اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ رحمت للعالمین خاتم النابجین نے فرمایا کہ بے شک علی جو ہیں وہ علم کی کنجی ہیں تو اس لیے جو بھی آپ کو عقل کی حکمت کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں اگر آپ ان کی صیرت طیبہ کو پڑھیں تو آپ یہ سارے فلوسفی بھول جائیں گے سارے کام بھول جائیں گے اتنا تقویٰ اور اتنی پرہیزگاری اور اتنی اللہ تعالیٰ سے کلوزنس آپ کو حاصل ہوگی جو آپ رسول اللہ کی صحابہ کرام کی صحابہ حدیث نبی کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے جو علوم ہوتے ہیں نالج ہوتے ہیں ان کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے تو اللہ کا ہمیں ہار ٹیم شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما اور نیکوں میں اٹھا ہمیں نیکوں کے ساتھ زندگی تاندرستی ایمان بخش دنیا میں عزت والی زندگی عزت والی موت اتا فرمانا اور آخرت میں بھی عزت والی زندگی اتا فرمانا رسوائی سے بچانا اور اللہ ہمیں چلتے پھرتے رکھنا کسی کا مہتاج نہ کرنا اپنا مہتاج رکھنا اللہ ہمیں بندوں میں کسی کا مہتاج نہ کرنا سوائے اپنے مہتاج کے اللہ ہم تیرے مہتاج ہیں تو قادر المطلق ہے تیرے شان ہے کون فی کون تو فرما دیتا ہے ہر کام تیری رضا سے ہو جاتا ہے اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو بیچین ہیں ان کو چین سکون عطا فرما یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک اور ایک بنا زندگی تان دروستی عطا فرما یا اللہ میاں بیوی میں سچی پیار محبت عطا فرما اور ان کے گھروں کو آباد اور شاد فرما اللہ تعالی دکھ تکلیف پریشانی کو دور فرما اللہ تعالی سب کے حالوں پر رحم فرما اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما انت شافی یا شافی انت القافی یا کافی انت باقی یا باقی یا حادی یا مسور یا حادی یا مسور یا اللہ تعالی تو دیلوں کے بید خوب جاننے والا ہے تو سنتا ہے تو جانتا ہے تو دیکھتا ہے سب کچھ تیرے علم میں ہے اے اللہ تعالی جو ہمارے لئے خیر اور بہتر ہے وہ ہم کو عطا فرما اس چیز سے ہم کو اللہ تعالی ہٹا لے دور کر لے جو ہمارے لئے دنیا میں بھی غلط ہے خراب ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لئے نقصان دے ہے اور اللہ ہمیں نیکوں کا ساتھ عطا فرما رسوائی سے بچا اللہ تعالی جو چیز ہم سے ہمارے لئے بہتر نہیں ہے اس سے ہم کو دور کر کے ہمیں ثابت قدم رکھ ہمیں صبر عطا فرما اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی خاطر زندگی تاندرستی عطا فرما یا اللہ ہمارے زندگی میں ہم سے نیکی کے کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے اے دنیا جہان کی خوبصورت دنیا بنانے والے چاند سورج ستار دنیا کے برپور خوبصورت پھول بنانے والے اے اللہ تعالی تیری شان عالی عظمت والی ہے سب تعریف تیری ہے ہر چیز تیری حمد و سنا کرتی ہے زمین و آسمان کی خوبصورتی اللہ تعالی تیری ہے ساری صفتیں سارے رنگ یا اللہ ماں باپ کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما یا اللہ سب کی اولاد کو نیک اور ایک بنا ماں باپ کے فرما بدار خدمت گار نیک اور صالحے بنا اور ماں باپ کے لئے اولاد کو انکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنا اللہ تعالی ہماری گبراہت کرز الجن سے ہم کو بچا یا اللہ جن چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں ان سے ہمیں پناہ عطا فرما اللہ دنیا میں بھی ہمیں زلط اور رسوائی سے بچا آخرت میں بھی یا اللہ سرخ روب بنا یا اللہ جو ماں باپ یا اللہ جو پیرنٹس یو فیملیز اللہ بے شک اللہ تعالیٰ تو کترے سے انسان کو بناتا ہے کترے سے دنیا کو قائم فرماتا ہے تیرے لئے کوئی چیز نہیں ہے ناممکن نہیں ہے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اے قدرت والے جو ہمارے لئے خیر ہے بہتر ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی فرما ہمیں رسول مصطفی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی سچی محبت عطا فرما ان کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے نیک اور صالحین بندوں میں یا اللہ شامل فرما اپنے نیکوں کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ تو انہیں بہت خوبصورت دنیا بنائی ہے اللہ تعالی تو حکیم ہے تو مسور ہے تو ہر چیز دیزائنر ہے اللہ بہت خوبصورت دنیا بنائی ہے تیرا لاکھ کروڑ بار شکر اللہ اس کا شکر ادا کرنے والے بنا اللہ تعالی تیری ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ دنیا میں بھی عزت سے رکھ آخرت میں بھی عزت سے اٹھانا یا اللہ دنیا کی محتاجی سے زلط سے بچا یا اللہ نیکوں کے ساتھ دنیا میں اٹھا ایمان کے ساتھ دنیا میں رکھ اور ایمان کے ساتھ اللہ آخرت میں اٹھانا ہمیں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور پکے امتی بنا یا اللہ ہمیں سرات مستقیم پار چلا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق اطاف فرما یا اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما یا اللہ جو کچھ ہمارے دل میں ہے تو خوب جانتا ہے جو ہمارے لئے جائز اور بہتر ہے وہ ہی عطا فرما یا اللہ حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ تیرے بہت سارے بندے یا اللہ بلائی کرتے ہیں وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے وہ اپنی رکھ 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 عزت کی پرواہ نہیں کرتے وہ سادہ کھاتے ہیں پہنتے ہیں رہتے ہیں لیکن تیری بندوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما ان کو زندگی تاندروستی عطا فرما ان کی خیر فرما ان کے اہل خانہ کی خیر فرما یا اللہ اگر دنیا میں تیرے اچھے اچھے بندے تیرے پاس چلے گئے تجھ کو پیارے ہو گئے تو پھر یہ دنیا میں رحمتیں برکتیں ختم ہو جائیں گی یا اللہ اپنا کرم خاص فرما اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرما اور ان کو زندگی تاندروستی عطا فرما یا اللہ نیکیوں کا عجر بے شک تو دنیا میں بھی دیتا ہے آخرت میں بھی دے گا یا اللہ تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور فرما بہدار بندے بنا یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور فرما بہدار بندے بنا یا اللہ ہمیں فرائز پرے کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں پانچ وقت کے نمازی بنا دے یا اللہ ہمیں پانچ وقت کے نمازی بنا دے یا اللہ ہمیں تیرے نیک اور سالحین بندے بنا لے یا اللہ رمضان کا مہینہ گزر گیا لیکن ہمارے دل نہیں بدلے یا اللہ ہم تصدبی کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارے دل پہ ویسے ہی قدورتے ہیں نفرتے ہیں گند کی چڑی ہوئی ہے اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دے اللہ ہمارے دلوں کو روشن فرما دے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم کی صدقے یا اللہ ہماری حالوں پر رحم فرما یا اللہ جو اللہ حق کے ساتھ اللہ تج کو پیارے ہو گئے ہیں ان کو بخش دے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما یا اللہ جو زندہ ہیں ان کو زندگی تاندروستی عطا فرما اپنے نیک اور فرما بدار بنا اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے کی تو فیق عطا فرما یا اللہ امانت میں کھیانت کرنے سے بچا یا اللہ امانت میں کھیانت کرنے سے بچا یا اللہ ہر چیز تیری امانت ہے یا اللہ یہ جان جسم جہ گھر جہ بار جہ روزی یہ اولاد جہ سب کچھ جو کچھ تُو نے دیا ہے وہ اللہ تیری امانت ہے وقت تیری امانت ہے پانی تیری امانت ہے ماں باپ تیری امانت ہے ہر چیز اللہ تیری امانت ہے اس امانت میں ہم کو کھیانت کرنے سے بچا اللہ تعالی ہمیں تیرے ساتھ کیا ہوا وعدہ وفا کرنے کی تو فی قطع فرما یا اللہ جس مقصد کے لئے تُو نے ہمیں دنیا میں بیجا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی تو فی قطع فرما یا اللہ اس وقت تک ہماری جان نہ نکال نہ جب تک ہم سے راضی نہ ہو جائے اور ہماری بخشش نہ فرما دی ہو یا اللہ عزت والی زندگی اور عزت والی موت عطا فرمانا یا اللہ اپنے نیک بندوں کا ساتھ عطا فرما یا اللہ ہم پر رحم فرما ربی رحم ہو ما کمان رب یاری سگیر رب رحم ہو ما کمان رب یاری سگیر ربنا تقبل من نا انکا انتا سمیع العلیم و تب علينا انکا انتا تواب الرحیم سبحان ربک رب لیز ام یاسفون